اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُوَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ محزز محترم میرے بیٹو میرے بھائیو اس مجلس جو آج سید صاحب نے منغقد کیا ہے یہ مجلس نہ میرا ہے نہ تیرا ہے نہ سیال شریف کا ہے نہ گوڑا شریف کا ہے نہ میرے دادا کا ہے یہ مولا کائنات کے اس عظیم حسیٰ کا حسین علیہ السلام کا مجلس ہے اب ایسے مجلس میں لوگ حاضری لگانے آتے ہیں جن کی حاضری قبول ہوئی ان کا بیڑا پار ہو گیا یاد رکھو جنت کا سردار کون ہے حسین علیہ السلام جنت کا سردار وہ ہے آپ کسی ریسٹ آوس میں جاتے ہیں مالک آپ کو پسند نہیں کرتا آپ اس کے حجرے میں جاتے ہیں تو کیا کتنی ندامت ہے آپ جا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے آرے میں پوچھ رہا ہوں جنت میں بھوڑا کون ہے کوئی بھوڑا جنت جا سکتا ہے جنت میں جو جائے گا جوان ہو کے جائے گا چاہے سو سال کا بھوڑا ہے یہ ان کی نسبت ہے میں حسین سید ہوں میں حضرت پیر بابا کی اولاد ہوں یہ میرے دادا کا محفل ہے ہم غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں میرا بحیثیت سید میرا میراس میرے دادا میرے نانا کا دین ہے میرا جان میرا مال سب اس امت پہ قربان ہیں کوئی سید حسینی سید ہو وہ جدر جائے گا یاد رکو وہ لینے نہیں جائے گا وہ دینے جائے گا بادشاہوں کا نسل ہو اور اپنے ریایہ کے در پہ جائے اور اس کا ہاتھ نیچے آ جائے یہ سید کا شان ہے آج ان سید صاحب نے جو حسین علیہ السلام کا محفل سجایا ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اور کام آپ لوگوں کا ہو گیا میں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ پنڈال میں بیٹے ہیں جن کو نہ تقریر کا شوق ہے نہ تحریر کا شوق ہے نہ پیسے لینے کا شوق ہے اور بیٹے ہیں انتظار میں کام ان کا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں جب آؤں مجمع چھیر کے آؤں لوگ میرے نعرے لگائے ارے گھولاؤں کے نعرے لگاتے ہو کوئی قطب ہو عبدال ہو غوث ہو میرا ایمان ہے کہ وہ مدینہ منورے کا اس دربار اس در کا چپڑا سی کوئی چپڑا سی اپنے بوس کے دبتر کے سامنے اپنے میلے لگاتا ہے نہیں لگاتا غلام کا کھا کھا ہے آپ میری رشتہ دار ہے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں آگے سزا ملے گا تجھے گستاخی پہ یا آپ کو جزا ملے گا وہ اور بات ہے میرے بائیو آج میں صرف دو لبس کہتا ہوں باقی خالص سلطان صاحب میرا ساتھی بھی ہے میں خود ملیشیا میں رہتا ہوں میں ملیشن گورنمنٹ کے طرف سے وہاں بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس نے نوٹیفیکیشن کر کے مجھے ایمبیسیڈر سپیر اپوائنٹ کیا ہے اور یونائٹڈ نیشن سے میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے میں اسلام آباد میں اکثر رہتا ہوں لاہور رہتا ہوں لیکن اس سید صاحب نے مجھے پون کیا میرے ساتھ ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے جب پون کیا اور ڈاکٹر صاحب نے میں نے کہا آپ مجھے میرے دادا کے مجلس میں مہمان بلا رہے ہیں نہیں 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 سبحان اللہ کیا بات ہے میں اپنے دادا کے انت و مالو کلی ابی کا میں غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں سبحان اللہ یاد رکھو دروچری پڑھو گے گناہ جڑ جائیں پھر آگے جاؤگے کیا ہوگا یہ بات سب یاد رکھو اس پہ عمل ہوگو آپ کا بیڑا پار ہوگیا کیونکہ یہاں ہم دینے آئے ہیں لینے نہیں آئے بات سنو پھر دروچری پڑھو گے اس کے گہرائی میں جاؤگے جہاں تمہارا پکر ہے وہاں تمہاری روح ہے تمہارا پکر دکان میں ہے بزنس میں ہے تمہارا جسم نماز میں ہے یہ نماز میں راج نہیں ہے یہ ٹکرے مارنا ہے یاد رکھو یاد پکر جدر تمہارا ہے ادھر تمہاری روح ہے اب تمہارا پکر مدینہ منورے میں ہو اور تمہارا جسم جہاں بھی دنیا میں ہو پھر تیرا سینہ ہو اور مدینہ ہو سینہ ہو اور مدینہ ہو مدینہ منورے کا نور تیرے سینے میں ایسی اتر رہا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گھر میں ہر بندے کو میں آپ سب کو کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کرو وہاں جائے نماز لگاؤ خوشبو لگاؤ وہاں بیٹھو آنکھیں بند کرو پکر مدینہ منورے میں تمہارا جائے گا درود شریف شروع کرو جتنا درود آپ پڑھو گے آپ پہلے گناہ جڑیں گے اس سے آگے آئیں گے آپ پریشتوں کے ساتھی سنگی بن جائیں گے اس کے بعد آپ پناہ پہ شیخ جیسے ہو جائے نا جی لیکن شیخ وہ جو مدینہ کا راستہ دکھا ہے وہ شیخ نہیں جو دوسرا شیخ کے پناہ ہونے میں اور عشق میں جب آپ ڈوب جاتے ہیں تو وہ شیخ کا جسم دروازے کی طرح کھل جاتا ہے آپ پھر مدینہ منورے پہنچ جاتے ہیں آپ پناہ پہ شیخ کے بعد پناہ پہ رسول ہو جاتے ہیں اور پناہ پہ رسول کے بعد پناہ پہ اللہ ہو جاتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میری دین کی طرف تو آوگے ایک بالش میں دو بالش آوں گا تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں بات سنو میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں کون اللہ اللہ میری آنکھ بن جائے پھر ہرش پہ اور پرش پہ کوئی چیز مخبی رہ گیا نہیں میں تیرا زبان بن جاتا ہوں اور پھر آخر میں خبردار اس بندے کا کہنا میرا کہنا یہ کن کا تاثیر تمہارے زبان میں آ جائے گا تم جو بات کہو گے اس کو اللہ وجود دے گا حسین علیہ السلام کی سنت پہ جانا چاہتے ہو سب یہ بڑا کٹن مرحل آئے جی یہ نعروں کا نہیں ہے کال نہیں ہے ادھر ادھر حال ہے کال اور چیز ہے حال اور چیز ہے کال میں صرف باتیں ہیں عمل کچھ ہے اور باتیں کچھ ہیں حال میں پردے کلتا ہے مشاہدہ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے وہ عشق سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ جو اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَن مسلمین نہیں يَا أَيُوَ الْمُسْلِمِينَ نہیں آمَنُوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باتیں ہیں آمَنُوا کی تشریف حدیث چیز کون مومن ہے اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے حدیث بیان کرنا ہوں جب تک تیرا حشق میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذات سے اپنے ماں اور باپ سے ارے میرے ماں کی قدموں میں تو میرا جنت ہے میرا جنت بھی تجھ میں قربان میری ماں بھی تجھ میں قربان یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین تو سب کچھ آپ کے عشق اپنے ذات ماں باپ اولاد سے اپنے اہدے سے چاہے صدارت ہو چاہے وزارت ہو اس سے زیادہ نہ ہو یہ کیبیت ہے ہے کبھی دیکھا ہے جب نہیں ہے تو پردے کیسے پھٹے گئے کیسے پھلے گئے باقی تفصیل خالص سلطان صاحب کہے گا لیکن میرے ایک درخواست ہے کہ حضوری والا دروچ شریف پڑا کرو آج سے اللہ خود اللہ خود کب سے کب تک ہر ذرے میں ہر دیکھیں اللہ حکمت کا چپا خزانہ تھا اللہ نے اپنا پہچان کروانا چاہا اللہ نے اپنے اپنے نور سے ایک نور کو الگ کیا وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نور سے عرش بنا اس نور سے پورا کائنات بنا ایک بندے نے مجھے کہا سید صاحب آپ کہتے ہیں میں سید ہوں تو ہم تو سارے آدم کے اولاد ہیں میں نے کہا یار انشاءاللہ یہ جواب بھی آ جائے گا مراقبے میں آدم کون ہے میں نے کہا آپ بتا دیں آدم ابو البشر ہے نا میں نے کہا جی بلکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ابو الارواح ہے جبریل امین اور سارے پرشتوں سارے جنات سارے انسانوں سارے ضرور اس کے اندر جو کرنٹ ہیں نور کا آپ کو پتا ہے یہ جو روح ہے نا تم اصل میں روح ہو مرتے نہیں ہو روح زندہ تھا ماں کے پیٹ میں آ گیا اب بھی زندہ ہے اور زندہ نکلے گا مرتا مرتا کوئی نہیں ہے آج نوٹ کرو یہ سب کیونکہ ہم مجلس میں آئے ہیں کچھ دینے آئے ہیں آج سب نوٹ کرو روح روح اصل میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارک مجھ جاؤ جل جاؤ گے پھڑک جاؤ گے شیطان راستے میں پڑھے گا پکڑے گا سرکاس وآلہ وسلم کے سبز نور میں داخل ہوگی جاؤ پھر جب آپ چلے گئے تو پناہ پر رسول سے پناہ پللہ اور جب پناہ پللہ پہنچ گئے تو نہیں رہا تیرا ذات نہیں رہا بس اللہ ہی اللہ رہ گیا پھر آگے دیکھا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقاب اللہ کیونکہ اللہ خود درود بیج رہے محمد رسول اللہ آپ کو پتہ ہے وحی بند ہوئی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئی اللہ نے فرمایا ودہا تیرے صبحوں کی روشنی کی قسم واللیل احزا سجا میرے حبیب تیرے کالی ظلپوں کی قسم ما ودہ کا رب وکا وما خلا میں میں نے تو کبھی تمہیں چھوڑا نہیں ہے میں تو تمہیں دیکھتا رہا میں تو تمہیں کیا بتاؤں تو والا صحب یعطوی کا رب وکا پترہ دعا پہ آ گیا تو قیامت نہیں ہے قیامت سلیبریشن ڈے ہے قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اللہ بیان کرے گا ایک کرسی پہ اللہ ہوگا اس کے ساتھ ایک کرسی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اللہ دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا میرے حبیب اب خوش ہو گئے نہیں میری امتی میری امتی ساری امتی کو پخشوائے گا تو تب آپ اس امت میں شامل ہے غزوہ ہند ہونا ہے تمہارے اس سرزمین پہ ہونا ہے اکیس حدیث ہے یہ سعودی عرب کے مقدس سمین پہ نہیں ہو رہا یہ یوروپین کنٹریز میں نہیں ہو رہا یہ اپریقن کنٹریز میں نہیں ہوا نہیں ہو رہا یہ اہود اور بدر کے شہدہ سے ان کا درجہ بڑھا ہے جس میں سردار دوالم صلی اللہ علیہ 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 سلم خود کمانڈ ان کنٹرول پر مار رہے اب دجال پہلی بار شیطان بشری صورت میں بشری صورت میں شیطان پہلی بار دجال کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے اور پہلی بار امام مہدی آخر زمان کا ظہور ہو گیا ہے اب جو بیعت کرو گے اپنا سر اپنا مال اپنی اولاد امام مہدی آخر زمان اور غزہ ان کیلئے قربان کرو گے وہ بیعت ہے جو آئے اکثریت سے کام نہیں ہے وہ پلاہ پا گیا میرے میرے اہل بیعت کا مثال نوح علیہ السلام کی کشتی ہے حدیث بیان کر رہا جو یہاں آیا وہ بچ گیا جو نہیں آیا اب اہل بیعت کے ساتھ نہیں چمٹا وہ غرق ہو گیا میرے دعا ہے کہ آپ سب لوگ آج کے بعد درود شریف زیادہ پڑھیں گے اپنے گر میں ایک جگہ مختص کرو گے آنکھیں بند کر مدینہ منور میں کا تصور کروں گے اور یاد رکھو جس کے ساتھ پیسے نہیں ہے جس کے ساتھ عمرہ کرنے کا دولت نہیں ہے سرکار صلی اللہ صلی اللہ خود تشریف ناتے ہے موسیقی موسیقی موسیقی